موسیقی جی ناظرین آج نئے پروگرام کے ساتھ میں اتنان شہین آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین دوزہ چھے میں میں نے ایک ٹیلی فن بنائی تھی منزل تو اس کے اندر میں نے کافی سارے دوستوں کو موقع دیا کام کرنے کا اور میری فرسٹ وہ اچیومنٹ تھی اور میں خود بھی پریشان تھا کہ میں کیسے بناؤں گا لیکن میرا جو عظم تھا وہ بڑا مضبوط تھا اس حوالے سے کہ میں یہ ٹیلی فلم بنا لوں گا وہ سے دوست تھے جنہوں نے کہا مذاب بھی بنایا اور کچھ میرے ساتھ سیریس بھی تھے تو ان میں ایک میرا دوست تھا جو کہ اس کا گھر جو تھا میرے اس شوٹنگ پلیس سے جہاں میرے ہماری شوٹنگ ہوتی تقریباً کوئی دس بارہ کلومیٹر دور تھا اور وہ بس سے سفر کر کے وہاں پہ آتا تھا اس کے شوق تھا کام کرنے کا اکثر وہ لیٹ پوئنچ تھا میری اسے بیعث ہوتی تھی بہت زیادہ تو بیعث میں یہی بات ہوتی تھی کہ میں بھئی لیٹ کیوں آئے اور وہ کہتا ہے میں بس میں کچھ جانا پڑتا ہے اور میرے بات کریا کے پیسے بھی نہیں ہوتے اور زہری بات مجھے کریا کے پیسے بھی ارینج کرنے پڑتے ہیں اس حد تک اس میرے دوست کے حالات مطلب ڈاؤن تھے بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو کچھ نہ کچھ فسیلیٹیٹ کرتے تھے ڈراما کمپلیٹ کرنے کے بعد سٹریٹ لائف آ پاکستان اس نے جائن کی اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا ہاتھ پکڑا کہ اس میں ایسی ترقی کی وہاں سے ترقی کرنے کے بعد اس کو ایک پیسٹریٹ کمپنی نے آفر کی اچھی پوزیشن پر اور اس نے وہ پوزیشن جائن کی اور وہاں سے ترقی کرتے کرتے آج بہت ہی عالی پوزیشن پر ہے اور آج وہ میرے ساتھ وہ دوست موجود ہے ملک شہباز صاحب یہ میرے سامنے میں شکر اطا کرتا ہوں دل سے کہ آپ نے میرے پوگرام نے یہ ٹائم دیا اور یہ میرے لئے مطلب بہت ہی خوشی قلم ہے میں پوچھنا چاہوں گا شہباز صاحب کہ آپ کا یہ جو ترقی کا سفر ہے جو آپ نے زیرو سے ماشاءاللہ اب اچھی پوزیشن میرے حساب سے میں سو پرسنٹ بھی نہیں کہوں گا سفر کیسے آپ نے تیہ کیا شکریہ عدران صاحب آپ نے مجھے اس قابل سمجھا آپ نے اس پوگرام میں اس فنکشن میں مجھے انوائیڈ کیا میں تو بھی ویڈی نیسٹ عدران صاحب میں آپ کو بتانی سکتا کہ میں اندر سے کتنا کچھ ہوں کیونکہ ہر چیز کرنا ایک لیول ہوتا ہے ڈریم ہوتا ہے کوئی بھی انسان ہوتا ہے عدران صاحب مجھے خواہش ہوتی ہے کہ میں میرے اگر اسٹرگل کیا ہے تو میں نے اتنا ور کیا ہے تو اس کے نکشنوں کچھ جو فوائد ہیں ہمارے دوسرے بھائی ہیں جو ہمارے فرینڈز ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا تو ان تک یہ اوہینرس ہونے چاہیے کیونکہ اگر یہ آپ کاوش نہ کرتے تو میرے خیال میں میں بھی آپ کے پوگرام میں نہ ہوتا جیسا کہ عدران صاحب نے بتایا کہ میں نے بڑی سٹرگل کی میرا جو کیارئر تھا وہ موبلنگ فرنچائز جاب سٹارڈ کی ڈیو ٹوریزم کے حالات تن اچھی نہیں تھے تو یہ کہاوات ہے کہ کچھ نہ کرتے تو کیا کرتے ٹھیک ہے نا تو ایسی بات ہے کچھ نہ ہونے نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ ہو جائے تو کیا میرا پہلے پہلا جو کیارئر تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے پاس اپنی کنمنٹس کی کیا کہ میں لوکل کنمنٹس پہ آتا تھا پیکچی بھی اچھا نہیں تھا لیکن مجبوری تھی میں ہی سمائیتا تھا یہ میرا کیارئر ہے تو میں موٹیویشنل سپیچ بھی سنتا تھا لوگوں کے بارے میں کہ لوگ غریب ہوتے تھے اور پھر انہیں نے کہاں آکے کھولی اور ایک کہوات اور بھی ہے کہ غریب پیدا ہونا کیونہ نہیں ہے غریب مبار جانا میں سمائے کہ ہوں جی ہم نے ہم نے ساتھ کیا ہے کیونکہ کارفشارے لوگ جو ہوتے ہیں جو زندگی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے پاس زیرو تھا زیرو تھا وہ ہمارے لائے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے لوگ بھی سرگل کر کے سٹیج پہنچے ہیں میں میرا سٹارٹ موبلنگ سے تھا تو میں وہاں جاتا تھا کسپا مڑھا دیں تو برڈن تھا فیملی کا اور میں سربرا تھا جو کچھ بھی کرنا تھا میں نے کرنا تھا بھائی بھائی تھا تو ان کی بھی ایجوکیشن تھی وہ اس ٹھائم ملتان میں ہزیر تلیم تھے اور باقی بھی فیملی تھی سب کو میں نے سپر ویاند کرنا تھا تو میں وہاں جب جاب کرتا تھا تو میرا گزارہ بمشکل ہوتا تھا دران صاحب میرے دوست ہے میرے پاس تو انہوں نے میرے سسٹیج کی شباز صاحب کہ آپ جیدی گزار رہے ہیں آپ اپنا جو رہن سینے کیسے اچھا کریں گے تو میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا جی کیوں آپ سٹیڈلائی میں آیا ہے میں نے کہا وہ کیسے پورو نے کہا جیتاں آپ تیز دن بیہر کیا پی لیتے ہیں تو آپ ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ آپ کام کریں گے ایک دن میں آپ پیکج مل جائے گا تو میں نے کہا یہ تو بڑے اچھی بات ہے کیونکہ مجھے اس طرح پیسو کی بہت ضرورت کی تو میں نے ان ساتھ سٹین کی سٹین کر کے جب انہوں نے مجھے کلپولیشن کر کے بتایا کچھ عرصہ میں شام کے بعد ٹائم پچھتا تھا میرے پاس ایمان دیٹ کے بائک بھی نہیں ہوتی تھی میں پیدل سفار کرتا تھا سب سے پہلے میں ان دوستوں مجھے جیسے ادران صاحب ہیں جو میرے قریبی دوست ہیں میں نے ان کو تاکہ میں اسٹیڈلائی انشورنس کا پرچھنا پاکستان میں میں کام کر رہا ہوں آپ مجھے انشورنس کروائیں تو میں اس کے بارے سنٹر بیس میں چیک ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیک سے میں نے بائک لیا کیونکہ جو بائک میرے لیے اتنی خوشی تھی میں میرے آنکھوں سے آسو آگئے پہلی دفاع میں نے کہا کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی میں پنچیہ سے بعد جب آتے بائک لوکل کنوننس پہ آتا تو میں نے کبھی سوچ رہے کہ کبھی ہم بھی بائک لیں گے تو پھر بائک لینا اور خوشی سے آسوانا کہ کیسے ہو گیا پھر وہ اللہ پاک نے کیا جذبہ تھا وہ میرا کیرئر تھا میں نے دو سال ایسے احسار کام کیا وہاں سے پھر میں سیلز افیسر پر موٹ ہو گیا اس کے بعد میرا اچھا کام تھا پھر دو سال بعد ٹوٹل ڈیوشن جو تھا میرا چار سال کا میں سیلز منیجر پر موٹ ہو گیا اور میرا اچھا کام تھا میرے زون میں بھی اور میرے اپنے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ مجھے جو پینڈے لوگ تھے اور بزیگی بات یہ ہے کہ ادھنام صاحب تو میرے افتاد تھے جنہوں نے مجھے جوایا نہیں کیا تھا میں نے ان کو بھی کروس کر لیا تھا وہ سیلز زفیسر تھے پر موٹ ہو گیا تو بیسیکلی میں مجھے چیز اچھنے لگتے تھی لیکن مارکیٹنگ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ ترقی نہیں کریں تو آپ پیچھے چلے جائیں تو خیر میں اللہ پاگ نے مجھے سیلز مریجر پر موٹ کیا دیو ٹو ریزن ہمارے اسٹیڈ لائیو انشورز کرپریشن کے آلات اچھے لی تھے تو وہاں کوئی تلفات ہوئے ہم نے سٹوائک بھی کی تو مجھے لگا کہ یہ یہاں جو میرا رسک تھا کافی ہے مجھے آگے موف کرنا چاہیے کیونکہ میرے اندر جتنی ابیلیٹیز چاہیے جو میں کرنا چاہ رہا تھا مجھے لگ را کہ سٹیڈ مجھے پہلے جو میرا سٹار تھا اکانوی پیسی سائیڈ میں نے 2019 مارچ کو مجھے جوائن کیا تھا پہلے دن مجھے کلٹس گاڑی پرانا مردل مجھے مجھے بڑے خوش ہوئی بندہ بائک سے گاڑی پہ میں بڑا انسپیر ہوا گاڑی مل رہا بڑا ادھارہ کچھ کر سکتا ہوں کافی سارے کلیتے میں ہیلو آئی نہیں تھے ان سے ان کے پاس کلٹس اپگریڈ تھا تو میں کچھ دن باس ہوچ رہا تھا کیوں نہ یہ گاڑی میرے پاس ہو میں پہلے سال پاپ کیا اپنے ریجن میں بھی اور اکانوی پیسی سائیڈ رہا جب ہماری انیون کنفرنس ہوتی تھی میرے بڑا ڈریم تھا ایک دو سال میں اپنے آپ پروف کیا پھر مجھے انہوں نے پر موڑ کیا مجھے گاڑی کلٹس دی وہ بھی میرے لیے ادھارہ سا بڑا خوشی تھا کہ اللہ پاک میرے لیے اتنا سان سوچتے تھے پہلے ہم کیا ہو گئے تو وہاں سے کچھ عرصے بعد کچھ حالات اچھے نہیں تھے کمپنی کے جو بھی ہوا میں اگزیان کر دی اس کے بعد مجھے سہبان گروپ سے آف آئی اور بھی دو چار کمپنی تھی لیکن سہبان گروپ سے جو میرے منیجر وہ چلے گیا تو میں بھی وہاں جانا چاہ رہا تھا کیونکہ ان کے ساتھ اٹیشمنٹ تھی اور امیگا لائب سینسز میں اریا مریجر سٹارٹ کیا 2020 میں جو میرا تارگیٹ تھا میں لیٹ آیا بٹ میں سٹرگل کی وجہ سے میں اپنا ٹارگیٹ کیا اور وہاں مجھے اپگریڈ کیا گیا مجھے میرے پاس بائیک میں نہیں تھی آج الحمدلللہ اللہ پاک دیا بہت کچھ ہے چھوٹا بھائی میرے دوبائی میں انہوں نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے اس طرح ان کو بھی ایڈوکیشن کروانا تو وہ بھی ایڈوکیشن کروایا ایڈوکی 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 میں نے چھوڑے بھائی کو ایڈوکی اگروایا اور میں نے ایڈوکی بھائی کیونکہ جو سربراہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے جو اس کے انڈر جو لوگ ہیں جو اس کے بھائی بہن ہیں بہت زیادہ فرقی کریں جو میرا اللہ پاگ نے مجھے ڈیوٹی دی وہ میں نے بہت بھائی بھائی بعد میں میں نے ملتان ریجن میں بھی میں ٹاپ پہ ہوں اور انشاءاللہ میرا اس سال ڈریم ہے کہ میرے نیشنل چمپنین بننا ہے اور فنانشل حالات میرے بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اور اللہ پاگ کا خاص قرام ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان مسلمان ہے مسلمان پتا ہوتا کہ اگر مسلمان خلوصا یہاں سے کام کرے تو میں سمجھ مفر تک کی اور اس کے جو رہیں ہوتی ہیں وہ اس کے سامنے ہوتی ہیں وہ اس کے سامنے ہے اس نے رائٹ جانا یا لفٹ جانا ہے اس نے اچھا کرنا یا بورا کرنا ہے تو میں نے مابا آپ کی دعائیں بھی تھی دوسروں کی تھی ادنال شباد صاحب کا بڑا اہم رول تھا اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے کچھ رول آپ کی دیکھ جی آ 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 ایسیر پولیس اور آپ مجھے ایسیر پولیس مجھے گرفتار کرنے سے پہلے ورنٹ لے کرو میں اسے گرفتار ہی نہیں دوں گا ہمیں گرفتار ہمیں گرفت پہ لے کے لئے اچھا بلوال ابنے آپ کو کنول جھوالا کا دو میرے دیرے تی آئے ہو تو وہ بھی چورا دی ترہاں بھائی سے آنا ہی سی تے دروازے کو لوان دے پر میں کیتا کی ہے ان لڑکوں کا خون کیا ہے پر کیاں دا کیتا کی ہے میرے کیڑا خون ہے ملے کیڑکوں کا خون جو بینک دیکی ٹی مولا بیشتے مل گئے ان کو شاہ تو انہوں پتہ لا گیا ملوان اسپیکٹر بہرام سے کوئی بات چھپی نہیں رہا سکتی اور کوئی ملزم بات کی نہیں جا سکتا آپ کو ہمارے حوالے کرتا ہوں ہاں پہلوان نو پھڑا نائیسی ہے ہوت ملوان 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 ملول میرے اصافہ 18 سال سے پہلے کی بات ہے وہ 18 سال پرانا عرصہ تھا تو اس عرصے میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت ترقی کیا ہے اور اللہ ان کو مزید ترقی دے میرے دعائیں ان کے ساتھ ہیں بہت بشکہ بات سلام موسیقی